الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تراوی میں سورہ حود سورہ یوسف اور سورة الرات کے کچھ حصے پڑھے گئے سورہ حود کے آخر میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ تھا اور ان پر عذاب کے نازل ہونے کی وجوہات بھی بیان کی گئی آج کی نشست میں سورہ یوسف کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر سوالات کیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کو پریشان کر سکیں اور یہ امید ہوتی تھی کہ جو سوال ہم اللہ کے نبی سے کریں گے آپ ان کا جواب نہ دے پائیں گے تو ہم آپ کی تقزیب کریں گے اور آپ کا مزاق اڑائیں گے تو اسی طرح پر یہود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال یہ کیا کہ آپ بتائیں کہ بنی اسرائیل فلسطین چھوڑ کر مصر جا کر کیوں آباد ہوئے سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین چھوڑ کر مصر جا کر کیوں آباد ہوئے چونکہ یہ قصہ بہت پرانا تھا اور ناممکن تھا کہ اس بات کا جواب کوئی دے سکے تو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو بہت پرانا قصہ ہے اور یہ جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم آپ کی تقزیب کریں گے مزاق بنائیں گے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ سوال آپ کریں گے جواب اوپر سے آئے گا اللہ کے نبی سچے تھے تو جب بھی کوئی ایسا سوال کیا جاتا تھا کہ جس کا علم آپ کو نہیں ہوتا تھا تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جواب اوپر سے آتا تو اللہ پاک نے اس سوال کے جواب میں مکمل سورہ یوسف کو نازل فرمایا اور اس سورت میں اس بات کا اس سوال کا بہت تفصیلی جواب دیا گیا یہ سورہ یوسف ایک ایسی واحد سورت ہے کہ جس میں سہیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو بھی ترتیب ذکر کیا گیا ہے باقی جتنے واقعات قرآن میں آئے ہیں تو کسی پارے میں کچھ حصہ کسی سورت میں کچھ حصہ اور آگے پیچھے کوئی ترتیب نہیں لیکن سورہ یوسف میں اللہ پاک نے ترتیب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک ایک واقعے کو بیان کیا قرآن پاک اس سورت کے بارے میں کہتا ہے کہ جتنے واقعات قرآن میں ہم نے بیان کیے ان تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ واقعہ حضرت یوسف کا ہے اس سورت میں آپ کی سیرت کو بیان کیا گیا آپ کی سوانے کو بیان کیا گیا اس میں عبرتیں بھی ہیں اس میں حکومت چلانے کے لیے ایک منظم طریقہ بھی ہیں اور بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان باتوں کو اہل حکومت اگر سیکھ لیں اور حکومت چلانے کے لیے اگر قانون کا ایک حصہ بنا لیں تو ملک سے ساری بے برکتی ختم ہو جائیں اور ملک اتنا زبردست مستحقم ہو جائیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے بہرحال بہت تفصیلی واقعہ ہیں کہ جس کو مقتصر بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے اتنا عرض کروں کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھی پہلی بیوی سے دس بچے اور دوسری بیوی سے دو بچے کل ملا کر بارہ اولاد آپ کی تھے جو دوسری بیوی تھی ان سے یوسف علیہ السلام اور حضرت بن یامین پیدا ہوئے تھے اللہ پاک نے حسن سے نوازا تھا حسین و جمیل تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے سے بڑا پیار تھا بڑا لگاؤ تھا اور ہمیشہ اپنے اس بیٹے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا کر دیتے محبت کا اظہار کرتے جو دس مزید بچے تھے ان بچوں کو یعقوب علیہ السلام کی اس محبت پر اعتراض تھا کہ ابباجان یوسف سے اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے کیوں نہیں کرتے اس حسد میں دس بھائی تمام کے تمام اپنے دل میں کینہ لیے ہوئے عداوت لیے ہوئے تھے اتفاقاں ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام آرام فرما رہے تھے رات کو خواب میں دیکھا اس قال یوسف لی ابیہ یا ابت انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتوہم لی ساجدین خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ گیارہ ستارے اور چان اور سورج آئے میرے پاس اور آپ کا سبوں نے مل کر میرا سجدہ کیا بیدار ہوئے ابباجان سے یہ خواب کا تذکرہ کیا ابباجان سمجھ گئے کہ خواب بہت مانا خیز ہیں اپنے اندر بہت ساری باتیں لیے ہوئے ہیں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اگر بھائیوں کو اس خواب کا علم ہوا تو بھائی یوسف کے ساتھ زیادتی کریں گے مگر بھائیوں نے تو پہلے سے ہی ٹھان لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسی زیادتی کرنا ہے کہ ابباجان کی نظروں سے یوسف کو ختم کر دینا ہے سارے بھائیوں نے مل کر یہ تیع کیا کہ یوسف کو ابباجان کی نظروں سے اوجھل کر دیں تو آپس میں باتچیت ہو رہی ہے قرآن نے اس باتچیت کو نقل کیا اقتلو کوئی کہہ رہا ہے کہ یوسف کو قتل کر دیں بڑا بھائی تو بڑا ہوتا ہے بڑے نکحہ کی قتل نہیں کر سکتے بڑا بھائی یہودہ کہنے لگا کہ یہ تو ناممکن بات ہے کہ یوسف کو ختم کر دیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یوسف کو لے جا کر کسی کوئے میں ڈال دیں تاکہ باپ سے دوری پیدا ہو جائے اور جب دوری بنی رہے گی ایک وقت آئے گا کہ ابباجان یوسف کو بھول جائیں گے اور ساری محبت ہمارے حصے میں آئے گی یہودہ کی اس بات پر عمل کیا گیا اور ابباجان کے پاس آئے اور آکر کہا کہ باہر کی آب و ہوا کھلا کر لائیں اسے گھما کر لائیں ابباجان نہ چاہتے ہوئے بھی ان دسوں کے اسرار کرنے پر ابباجان نے یوسف کو ان دس بھائیوں کے حوالے کیا اور لے جانے کی اجازت دی یہ تو اپنا سارا پرگرام تے کر چکے تھے اور یوسف علی سلام کو لے کر پہنچے ایک جنگل میں اور یوسف علی سلام کے کرتے کو نکالا ایک جانور کو زبا کر کے اس کرتے پر جانور کا خون مل لیا اور یوسف علی سلام کو کنوے میں ڈال دیا قرآن نے جملہ نقل کیا وَجَعُوا أَبَاهُمَ عِشَاءِ يَكُون کی ایک روتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے اببہ کے پاس آئے اور آ کر کہہ رہے ہیں اببہ جان ہم تو کھیل لئے تھے اور یوسف کو پاس میں بٹھائے ہوئے تھے اچانک ایک جانور نے آ کر حملہ کیا اور ہم نے بہت پوشش کی کہ جانور سے یوسف کو بچا سکے مگر ہم بچا نہ پائے دیکھو یہ کرتا ہاتھ لگا گئے اور یہ یوسف کا خون اس پر لگا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں آپ کو ہماری باتوں پر یقین تو نہیں آئے گا لیکن ہم بہت سچے ہیں بالاخر یوسف علی السلام کے غم میں اببہ جان رو رہے ہیں اور یہاں منظر کچھ اور ہیں کہ بھائیوں نے پھر جا کر دیکھنا شروع کیا کہ کوئے میں یوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے قرآن نے اس کو بھی بیان کیا وَجَأَ السَّيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَ عَدْلَوَا کہ اچانک قافلہ آیا اور قافلے والوں دول اندر جا رہا ہے اور کواں پانی سے خالی ہیں اللہ تعالی نے یوسف کے دماغ میں بات ڈالی حضرت یوسف اس دول میں بیٹھ گئے اور دول کچھنے والے نے جب دول کھیچا تو کیا دیکھا قَالَ يَا بُشْرَ هَذَا غُلَام ایک حسین و جمیل بچہ چوک پڑے بھاگے بھاگے سارے بھائی آئے اور کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہیں یہ نافرمانی کر کے ہم سے بھاگا تھا ایسا کرو کہ اسے خرید لو وَأَصَرُوهُ بِزَوَعَ اسے معمولی سی پونجی میں بیچ دیا حضرت یوسف علی السلام کو اس کافلے والوں نے خریدا اور خرید کر لے کر مصر کے بازار میں پہنچے بولی لگی نیلامی ہوئی حضرت یوسف علی السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا اور لے جا کر اپنے محل میں بہت آرام اور آسائش کے ساتھ رکھا اور اپنی بیوی زلیخہ سے کہا اس بچے کی حفاظت کرنا یہ بچہ بڑا قیمتی ہے بہت تفصیلی واقعہ ہیں جس کو اگر ہم بیان کرے تو کم سے کم ایک گھنٹہ لگے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آخری حصے کو بیان کرو کہ بہت سارے مراہی سے گزرتے گزرتے تو زلیخہ کی نرگے میں آپ کو زلیخہ اپنے ہیائی سے بدکاری سے بچایا اور پھر جیل کی سلاکھوں میں پہنچایا اور جیل کی سلاکھوں سے اللہ پاک نے حضرت یوسف کو عزیز مصر کے خزانے پر لا کر بٹھایا زلت کے بعد عزت اور یہ زلت تو امتحان تھی آزمائش تھی اللہ پاک نے حضرت یوسف کو بچپن لکھا مسلسل آزمائش کے بعد اللہ نے پھر عزت کی ایسی چوٹی پر پہنچایا کہ عزیز مصر کو سب سے زیادہ اعتماد اگر اپنے ملک کے چلانے پر ہوا تو خضرت یوسف پر ہوا اور خزانہ اور خزانے کی ساری چابی حضرت یوسف کے حوالے کر دی اللہ پاک نے پورا ہوا جو حضرت یوسف نے دیکھا تھا کہ ابجان اور ان کی والدہ اور وہ گیارہ بھائی حضرت یوسف کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ کو سجدہ کیا بس ایک دو بات اور نقل کروں گا جب سجدہ ہوا تو معافی مانگ رہے ہیں یہاں پر معافی مانگنے کا جملہ قرآن نے عجیب نقل کیا آ کر کہہ رہے ہیں ماف کیجئے بہت غلطیاں ہوئیں حضرت یوسف نے کتنا آسان سا جملہ نقل کیا اور فرمایا لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم لا تصریب علیکم اليوم کہ دیکھو آج تم پر کوئی سختی نہیں ہم نے دل سے ماف کر دیا کوئی انتقام نہیں لیں گے یہاں تھوڑا سا رکھ کر فتح مکہ کا تذکرہ بلکل مناسب ہوگا کرنا کہ جب مکہ فتح ہوا اور سارے سردار سارے ستانے والے نافرمان پکر پکر کر لائے گئے اور اسلام کا جھنڈا مکہ پر لہرایا گیا تو کسی نے وہاں پر ایک نعرہ لگایا کیا نعرہ اليوم یوم الملحمہ صحابہ جوش میں تھے کہ آج تو بدلے کا دن ہے فرمایا اليوم یوم الملحمہ آج بدلے کا دن ہے آج ایک سے ایک بجا دیں گے یہ جملہ اللہ کے نبی کے کان میں پہنچا تو آپ نے کیا کہا اليوم یوم المرحمہ آج بدلے کا نہیں آج رحم کا دن ہے اور آپ نے یہی آیت پڑھ کے ہوئے کہا کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معافی کے لیے جو پڑھا تھا جو کہا تھا آج بھی میں کہتا ہوں لا تصریب آلیکم اليوم کوئی بدلہ ادلہ نہیں جس نے جیسے ظلم کیا جتنا بڑا ظالم ہوگا ہمارے پاس سائے گا سب کو ہم معاف کریں گے بلکل یہی منظر تھا فتح مکہ پر جو منظر یوسف علی السلام کے سامنے بھائیوں کا تھا قرآن نے آخر میں کہا لَقَدْ كَانَ فِي خَسَسِهِم عِبُرَتُ الْلِ الْعَلْبَابِ ارے اے اقل مندو یوسف کے قصے کو ضرور ہجھ کچھ اس میں ملے گا اللہ پاک اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ یہ چاہتا تھا کہ تفصیلی گفتگو ہو لیکن موقع کم رہتا ہیں سب تھک جاتے ہیں اللہ پاک ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخر دعویٰ ناری ہمدرم